بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیسٹن کمیشنر احمد پر شرکیا احمد ندیم حاشمی نے تصیلدار الیاز قریشی ملک حضور احمد اور انچارچ ریسکیو ڈبلون جبلچو عابد رحیم کی حمرات دریائے سطلچ کا وزر کیا اسیسٹن کمیشنر احمد ندیم حاشمی نے موقع پر دریائے سطلچ سے منسلک موازات اور قریبی عبادی کے لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانی منتقل کرنے کے انتظامات بھی کیے اس کے علاوہ اسیسٹن کمیشنر احمد ندیم حاشمی نے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے علاوہ سلاب سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ ان کے ساتھ ساتھ اجتیاتی تدابیر افنانے کے لیے بھی مطلقہ علاقوں کے لوگوں کو بریفنگ دی انچارچ ریسکیو ڈبلون جبلچو احمد پر شرکی عابد رحیم نے بھی دریائے سطلچ کے کناروں اور ان سے آگے باندھے گئے حفاظتی بندوں کو تسلی سے چیک کیا بولٹن میں آپ کو خبر دے رہے ہیں جی کوہار سے چانپ پر کہا جا رہا ہے کہ ملیریا خطرناز مماری ہے صرف آسلی بچاؤں کے حوالے سے اقدامات بھی کیا چاہ رہی ہیں ملیریا خطرناز مماری جس کا صفایہ کرنے کے لیے گلوبل فرنڈز انڈیس ہوسپیٹرز فرنچئر ہیلس کیر پروگرام وارمیک میں سہت مشترکہ طور پر صبح خبر پکتون پاس اندربلوجستان میں اقدامات کر رہے ہیں دنیا بھر میں 247 ملین افراد سے ملیریا کا شکار جبکہ 61 لاکھ ملیریا کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں جن میں 80 فیصد کی عمریں پانچ سال سے کم ہیں جبکہ پاکستان میں متاثرہ مریضوں کے تعداد 3.4 ملین تک پہنچ چکی ہے جو کہ قابل تشویش عمر ہے مقامی صحافی لوگوں میں خیاتی تدابیر اور الاسوالچے کے حوالے سے شعور بیدار کریں ان خیالات کے اظہار ڈیٹا منیجمنٹ شونٹ ان چارچ اور پبلک ہیلس کارڈنیچر ڈاکٹر حارون ناصر خطف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے بلٹن میں آپ کو خبر دے رہے ہیں جی جہلم سے جہاں پر ڈپٹی کمیشنر نے منگلہ جیم کا وزٹ کیا منگلہ جیم اپنی حد سطح 1242 فٹ تک بھر چکا ہے جیم اپنے گنجائش 7.35 ملین اکر فٹ تک پانی کے زخیرے سے بھر چکا ہے ڈپٹی کمیشنر کیپنی ریٹائر سمیلہ فاروق نے مزید بتایا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلی آنے والے دنوں تک بارش کا کوئی مکان نہیں دریا جانے میں کسی قسم کی سہلابی صورتحال نہیں ہے ڈرین میں پانی کی آمد اور اخراج برابر ہوگا ڈرین سے چالی سے ساٹھ ہزار کیوسک تک پانی کا اخراج ممکن ہے تمام احکموں کو پہلے سے الارڈ چاری کیا جا چکا ہے دریا کے قریبی عبادیوں کو بھی الارڈ کیا جا چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں کوہر کے جام پر پروپرٹی ڈیلرز اسوسیشن کے حضرات سراپا احتجاز بن گئے پروپرٹی ڈیلر اسوسیشن حضرات سیون ای ای پی آر فارم کے نافذ العمل ہونے پر سراپا احتجاز بن گئے پروپرٹی ڈیلرز اسوسیشن کے سلسٹ پیر کامران شاہ گوہر آفریدی اور پیر رحمان شاہ کا کہنا ہے کاروبار پر اکیس ویسٹ ٹیکس پہلے ہی لاغو ہونے کے بعد کاروبار زبوحالی کا شکار ہے اب اس فارم کے لاغو ہونے سے اس کاروبار سے منسلک افراد اپنی قوت بردار سے باہر سمجھے جاتے ہیں اور سراپا احتجاز ہیں جس سے اس کاروبار سے منسلک افراد کا مستقبل تاریخ ہونے کا اندیشہ ہے پروپرٹی ڈیلر حضرات نے حکومت وقت سلتجاہ کرتے ہوئے اپیل کر دی کہ قائل قانون کو فوری طور پر ختم کیا جائے اب آپ کو بتا رہیں کہ ڈی ایس پی سزر سرکل جوہر آباد بھی انیکشن آ گئے اور گرجہ گھروں کا وزٹ کیا ظلفکار حسن کا حالیہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مختلف گرجہ گھروں کا وزٹ وزٹ کے دران انہوں نے تھانا سزر کے علاقہ انسرچ ایم بی چرچ کے سیکیورٹی تظامات کو چیک کیا انہوں نے ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران کو سیکیورٹی کی حساست کے حوالے سے بریف کیا ڈی ایس پی سزر سرکل ظرفکار حسین گرجہ گھروں کے منتظمین سے بھی ملے سیکیورٹی ڈیوٹی پر محمود پولیس احلکاروں کو انتہائی علاج اور چوکس ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایات ساری کی کہا چرچ کے سیکیورٹی ڈیوٹی میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی پھر تمام مذہبی مقامات اور عبادت گاؤں کی فول پروپ سیکیورٹی کی انتظامات ہمارے اولین ترجیحات میں شامل ہیں ڈی ایس پی سزر سلفکار حسین خبر آپ خزیر ایم بولیٹن میں ابو کوٹ دوسرے تو دائرہ دین پناہ میں رہائشی بیوہ حاسرہ بیوینی انین 24 نیزہشٹی سے گفتگو کی ہے دائرہ دین پناہ ہنسرائی شرکی کی رہائشی بیوہ حاسرہ بیوینی انین 24 نیزہشٹی سے گفتگو کی کہا رات ہمارے گھر میں پولیس نے دھاوا بول دیا میں ایک بیوہ عورت ہوں رات کی تاریخی میں پولیس میرے گھر کے اندر آ گئی آ کر میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور گھر کی چارپائیاں بھی توڑ دی میری بیٹری کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مجھے بھی تشدد کا نشانہ بنایا سب کے لڑائی ہمارے رشتہ داروں کی تھی ہمارا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں بلکہ علچانہ نے میری بیٹری کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا ہے مدعی مقدمہ میرے گھر کے اندر پولیس کا رویٹس کرایا ہم بے گناہ لوگ ہیں ڈی پی او کورٹ دوسرے فیل فور نوٹس لے کر کروائی کا مطالبہ کرتے ہیں مدعی 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 ہمارے مدعی 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 آة مدعی me平 اور اب بلڈن میں روک کر لیتے ہیں جی زلہ گجراوالا کا چاہ پر دکاندار حضرات مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہو گئے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ عمدہ شفی گجر جو اس وقت مہاں پر موجود ہیں جمجہ شفی اپٹیٹ کیچے گا کیا کہنا ہے جی بلکل میں اس وقت زلہ گجراوالا میں ہوں جہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بزاروں میں بلکل رش نہیں ہے کسٹمر کے پاس جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر نہیں ہے اسی سلسلے میں ہمارے پاس شہری ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جی اسلام علیکم جی آپ ہمیں یہ بتائیں جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے اس میں عام آدمی کا گزارہ کرنا کتنا مشکل ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اس گورنمنٹ نے یا یہ جو ابوری گورنمنٹ ہے اس نے بلکل کنٹرول نہیں کی مہنگائی اور ڈالر کسی جگہ پہ چلا گیا اور ہر چیز ڈالر سے یا تیل وغیرہ بڑھ رہا ہے جب تو ہر چیز کا ریٹ بڑھتا ہے لوگوں کا اپنے کیچن کو اپنی یہ جو تنخواہ وغیرہ ہے یا دیگر جو آمدن کے ذرائے ہیں ان سے مینج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ آ کے معاشر ٹھیک کریں گے یہ پی ڈی ایم کی جماعت نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے اصل میں یہ خود یہ پی ڈی ایم والے سارے ذمہ داران ان کے وزیر سینئر یہ خود مانتے ہیں اور مو سے کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو سکی کیا آپ یہ جو کاکر صاحب آئے ہیں نگران وزیرہ دمز وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم معاشرات کو ٹھیک کریں گے کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں یا کہ یہ نہیں نہیں کسی سے بھی یہ معاشرات کنٹرول نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی بھی انسان مخلص بھی نہیں ہے نہ ان کے پاس کسی گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی اجنڈہ نہیں ہے یہ تو بالکل غریب کو مار رہے ہیں اور کمر توڑ مگائی ہے جی ناظرین یہ آپ نے ان کی بات سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مہنگائی کو ختم کرنے کا جنڈہ نہیں ہے یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اپنے جتنے بھی ان کے اپنے معاملات ہیں وہ ختم کریں اور غریب آدمی مار رہے ہیں تو مرے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے گزرامالہ سے ہمیں اپریش کر رہے تھے عمرت شفیق گزر جی عمرت آپ کا بہت شکریہ یہ سوڈیو سے فیضا فکتہ ہی وزید خبر اور اپٹرس کے لیے دیکھتے رہی ہے کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خواب شامل کے ساتھ